بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی ماہ مبارک میں اوقات کی توزیز سے اور اوقات ضائع کرنے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے ہر وقت ہمارے لئے ذکر و تلاوت آسان ہو جائے ہر گڑی اہم امت کی بدحالی کو سوچ کر مالک کی بارگاہ میں ہر وقت دعا گو رہے کہ روزے دار کی روزے کی حالت میں ہر وقت دعا قبول ہوتی ہے یہ حضرات اے امہ کے حالات جو چل رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اتباع کی ہمیں توفیق دے جس طرح انہوں نے ماہ مبارک کو اصول کیا اس طرح اپنی یاد میں ہر وقت مشغول دہنے کی اور تلاوت کی ہم اللہ توفیق عطا فرمائے حضرت امام مالک حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کے حالات اب تک سنیں کتنی قربانیوں سے انہوں نے دین ہم تک پہنچایا اسے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اللہ عز و جل ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ہمارے دبام این امہ کی قدر و منزلت تیدا ہو ان تینوں نے جن کو اپنا بڑا سمجھا اور واقعی بڑے تھے اسی لئے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام امام آزم کو آگے بڑھایا کہ آپ پہلے داخل ہو چنانچہ راوی نے داخل ہوتے وقت کی اس وقت کے دعا بھی نقل کی ہے تو اسی طرح کہ یہ بہت بڑے محدث خلق ابن عیوب ہیں وہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اکثر علماء کی مجالس میں جایا کرتا تھا پھر ان کی بہت سی باتیں جو میری سمجھ میں نہ آتی دل میں نہ اترتی تو امام صاحب سے اس کے متعلق میں سوال کرتا تو حضرت امام کا جواب اتنا پیارا ہوتا اور آپ اس مسئلے کی اس طرح تفسیر اور تشریف فرما دے کہ میں محسوس کر رہا ہوتا تھا کہ میں دل میں ایک نور داخل ہو رہا ہے پھر فرمائے گے اللہ کی طرف سے علم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام کو پہنچایا اصحاب کرام نے قابعین کو پہنچایا اور یہی علم حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا علم ہے اللہ مشاعران حضرت امام آزم رحمت اللہ علیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا وفور علم اس قدر علم تھا کہ ان کے علم کی قصرت کو ہم سمجھ نہیں پاتے کیا ان کا ورع اور تقوی اور پریز گاری اور کیا ان کی ریاضت اور عبادت اور ان کے اجتحاد کی گہرائی فرماتے ہیں کہ یہ تمام اعصاب ایسے ہیں جس پر صرف اور خلف سب کا اجمار خود حضرت امام احمد ابن عمر رحمت اللہ علیہ سے علام ابن حجر نقل فرماتے ہیں کہ امام ابو انیف رحمت اللہ علم اور تقوی کے میدان میں اور دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کے طلب اور ترجیح میں اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ کوئی ان کے مرتبے اور منصف تک پہنچ نہیں سکا امام نسی اور امام عبد دعوت کے سب سے امچے شیوخ میں سے حقس ابن عبد الرحمن بلاخی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے زہاد کی بھی صحبت اٹھائی بڑے بڑے پرہزداروں کی خدمت میں رہا اصحاب علم و فق کی مجالس میں شرکت کرتا رہا لیکن ان تمام چیزوں کا اگر میں نے جامعہ دیکھا تو وہ امام ابو حنیف رحمت دعی اور اس کی اصل علت اور وجہ حسن ابن سال کوفی نے بیان فرمائی کہ اصل میں بات یہ ہے کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ کے سامنے زخیر حدیث سارا سامنے ہوتا تھا اور ہر وقت رہتا تھا تو اس میں سے پہلی حدیث کون سی ہے بادوالی کون سی ہے ناصف کون سی ہے منصوف کون سی ہے ہر وقت اس کی تلاش میں امام صاحب رہا کرتے تھے اور اس سلسلے میں سرکار رضوالی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی رت پاک اور صحاب اکرام رضوال اللہ علیہ مجمعین سے جو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ عمل ناصف ہے تو اس کا اتباہ کرتے اور امام صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جیسے قرآن کریم میں آیات آیات منسوخہ بھی ہیں آیات ناصفہ بھی ہیں اس کا پہچاننا ضروری اسی طرح حدیث کے ذخیرے میں بھی ناصف اور منسوخ کو پہچانے بغر عمل ممکن ہی نہیں اسی لئے حسن بن صال کوفی فرماتے ہیں کہ امام عظم اموان فرام اللہ جل شانہو کے لاتلے اور محبوب پیغمبر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیری زندگی کے عمال کیا تھے اس کے خاص ماہر اور جاننے والے اور اس کے محقق ہیں امام عظم ابو انفر رحمت اللہ علیہ کسی گہرائی سے انہوں نے امام ابو انفر رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھا اور سمجھا اسی لئے مکی ابن ابراہیم بلقی جو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں اور اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو سند کے اعتبار سے سب سے اونچی سلاسی روایات ذکر کی ہیں وہ انہی سے مروی ہیں مکی ابن ابراہیم سے تو یہ مکی ابن ابراہیم جو سلاسی جن سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی جامع اور صحیح کو زیرت بخشی تو ان کے الفاظ ہیں امام عظم ابو حنیق اور رحمت اللہ علیہ کے حضرت امام ابو حنیق اپنے زمانے کے سب سے بڑے حافظ تھے اسماعیل ابن بشر کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ہم مکی ابن ابراہیم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے حدیث کی روایہ شروع فرمائی حدیث بیان کرنے لگے جیسے یہ جمعہ فرمایا کہ ہم سے امام ابو انیق نے یہ حدیث بیان کی ایک اجنبی مسافر کہیں سے آیا ہوا بچارہ وہ کہنے لگا کہ ہمیں ابن جوریت کی حدیث سنائیے ابو حنیقہ کی روایات مت بیان کرو پھر کیا تھا یہ سن کر حضرت مکی ابن اگرحیم آگ بھگولہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ ہم بے وقوفوں کو حدیث سنانا نہیں چاہتے تم میری مجلس سے نکل جاؤ اسی وقت نکل جاؤ جب تک وہ اٹھ کر گئے نہیں وہاں تک آپ نے حدیث بیان کرنی شروع نہیں کی اور پھر شروع کی تو مسلسل حضرت امام سے حدیث پر حدیث روایت پر روایت بیان کرتے چلے گئے فرمایا کہ میں نے علماء کوخہ کی بے شمار مجالس میں شرکت کی ہے وہاں میں نے حضرت امام حبونی کا جیسا متورع اور پریزگار کسی کو نہیں دیکھا یہ ہماری جتنی صحاہ کی کتابیں ہیں صحاہ ستہ کی ان تمام کے سیوخ میں یہ فضیر ابن عیاز ہیں ان کی زہد اور عبادت کرامتوں کے بے شمار واقعات وہ امام حبونی فرامت اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑے فقی تھے ان کا ورہ اور تقوی ساگی رکابی سب کی زبان پر ہوتا تھا ان کے جود اور سخاہ اس زبان میں ہر ایک زبان پر رہتی تھی اور فرماتے ہیں کہ ان کا رات اور دن کا سارا وقت تعلیم اور تربیت طلاب میں گزرتا تھا اب یہ جو کسی رجنبی مسافر نے مکی ابن ابراہیم کو اس قدر غصہ دلایا کہ مجلس سے نکلنا پڑا وہ جن کی حدیث کی روایت سننا چاہتے تھے ابن جوریج کی حدیث وہ خود ابن جوریج امام آزم ابونی بار رمطال علیہ کے مطالق کرواتے ہیں کہ امام آزم ابونی بار رمطال علیہ کی سند حدیث دوسرے عیمہ کی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی طرف زیادہ قریب ہے واسطے اور فاصلے ان کی سند حدیث میں کم ہے امیر المؤمنین شعبہ جب ان سے کوئی ملتا تو ان سے امام ابونی بار رمطال علیہ کے حالات دریافت کرتے اور جب پتا چلتا کہ امام صاحب سے ان کا ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے تو ان کے ہاتھ سال بس سال ہمیشہ نئے توافات آئی امام صاحب کی خدمت میں بیجا کرتے تھے جب امام صاحب کی وفات کا علم ہوا تو فرما کہ اوہ کوفے کے جس چراغ کی روشنی سارے کوفے اور اطراف میں روشنی جو چراغ دھلایا کرتا تھا وہ آج گل ہو گیا اس روشنی سے سارا علاقہ محروم ہو گیا اور آگے پیشنگ کو ہی خرمائے کہ قیامت تک کے لیے ان کی نظیر کوفہ والوں کو کبھی نہیں مل سکتی علم زہبی نے تذکیر الحفاظ میں امام عظم ابو انیف رامت اللہ کا تذکیر حفاظ حدیث میں کیا اور آپ کو فقیح العراق کا لقب اور ٹائٹل دیا اور لکھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے خادی اور صحابی کو امام صاحب نے کوفے میں بار بار دیکھا متعدد بار دیکھا اور عطا اور ناف سلم ابن کوہ عمر ابن دین جیسے خزماء محدثین سے امام صاحب روایت نقل کرتے ہیں اور خود امام صاحب کے اپنے شاگرد جن کے زہد ورع فقہ اور اجتحاد پر اہل علم کا اتفاق ہے جیسے امام زفر راود طائع قاضی ابو یوسف امام محمد بن حسن ان سب کے ورہوں نے نام گنوا ہے سرمایے کہ یہ تو ان کے خاص خدام میں سے تھے لیکن وقی یزید ابن حارون سعج ابن سلط ابو عاصم مسننف کے مسننف امام عبد الرزاق ابو نعیم ابو عبد الرحمن مقری یہ حلم حدیث بربر امام ان سے امام عظم ابو انیف رحمت اللہ کا زخیر علم حرج لے پہنچا علام زہبین حضرت امام عظم اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے احوال پر مستقل ان کے مناقب میں کتاب لکھ لکھتا ہے ابن ندیم اپنی کتاب الفہرس میں لکھتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک اور بحر و بر میں ہر جگہ جو علم کی روشنی آپ کو نظر آتی ہے اس میں امام عظم اور تدویر فقہ اور تدویر حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے اسمائی بیان کرتے ہیں کہ ہم چند احباب بیٹھے ہوئے تھے اپنے اپنی تمنا آرزوں ہیں ہر کوئی بیان کر رہا تھا کہ میری یہ تمنا ہے میری یہ خواہش ہے ہم نے امام یوسف رحمت اللہ سے اس مجلس میں پوچھا کہ آپ بڑے بڑے مناسب اور عوضوں پر پہنچے خاضی القزاد بنے آپ کے فیصلوں پر بڑے بڑے ائیمہ اور خلفہ اور حکام سر جو کھاتے ہیں تو آپ کی کیا تمنا اور خواہش ہے اور عارضو ہے تو امام یوسف نے جواب دیا کہ میری تمنا ہے کہ کاش کہ مجھے ابن ابن لیلہ جیسا جمال اور حسن ملتا اور کاش کہ مثال جیسا زہد اللہ مجھے دیتا اور امام ابو حنیفہ کا فقہ مجھے حاصل ہوتا کسی اور مجلس میں امام ابو عیسو رحمت العالی نے فرمایا کہ کاش کہ مجھے امام ابو حنیفہ رحمت العالی کی ایک مجلس میری عادی دولت کے عوض مل جاتی یہ دولت نہ ملتی اور امام صاحب سے جتنی میری مجالس مقدر تھی ان میں ایک مجلس اور مل جاتی کہ اللہ امام صاحب کی امام میں برکت دیتا اور ایک مجلس ان کی اور ہمیں مل دی اور یہ ہمارے امام ابو یوسف رحمت العالی کون ہیں یہ امام احمد کے بھی استاد ہیں حلی ابن مدینی کے بھی استاد ہیں یہ عیاء ابن معین کے بھی استاد ہیں اور یہ تین امام بخاری کے اصاد اضا میں سے ہیں تو امام بخاری رحمت اللہ علی تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علی کے بھی شاگرد کے شاگرد تھے سفیان ابن اوی اینا نے ایک جو ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی تھی کہ جب ہم شروع میں اس کو دیکھتے تھے تو ہم سوچتے تھے کہ یہ تو کوفے کے پول سے آگے نہیں جا سکتی ایک تو امام حمزہ کی قیرات لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ اس قیرات کی گونج تو سارے عالم میں پہنچی اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ کا فقہ اس سے مشیق و مغرب اور شمال جنوب کا ہر گھر آپ کے فقہ پر آمن کرنے والوں کے نور سے منور ہو گیا اس کے متعلق ہمیں اندازہ نہیں کہا شروع میں کہ یہ کوفے کی پل سے آگے جا سکتا ہے یہ فقہ امام ابو حنیف رحمت العالی کے مرتبے اور منصب کا تو کیا کہنا خود آپ کے دونوں شاگر امام ابو یوسف اور امام محمد پر لوگ بڑے عیمہ فیدہ ہیں امام مزنی فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف سب میں اتبعوہم للحدیث سب سے زیادہ حدیث کا اتباع کرنے والے امام ابو یوسف اور امام محمد کے مطالق انہیں فرمایا کہ اکثر تفریعا جتنے فروعی مسائل روایت اور حادث اور قرآن کریم سے امام محمد رحمت اللہ نے مستمبت کر کے پیش کیے اور کوئی اتنے مسائل پیش نہیں کر سکا جیسا کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ کی امتیاد شان میں گزرا کہ آپ کی سند حدیث کے واسطے کم ہیں تو خود امام بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے خلیفہ منصور پوچھنے لگا کہ تم نے علم کس سے حاصل کیا فرماتے میں نے جواب دیا کہ حمد سے انہوں نے ابراہیم نخیعی سے اور انہوں نے سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے حضرت علی قدم اللہ وجہو سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے خلیفہ منصور کو بھی مجبوراً کہنا پڑا کہ ہوا ہوا تم نے تو بہت مضبوط علم حاصل کیا کیونکہ سب کے سب طیبین و طاہرین میں سے رحمہ اللہ رحمت و آسیہ حضیم حدیث حفظ بن غیاس کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ امام ابو اللہ کو کیا سمجھتے ہو وہ تو یقت روزگار تھے زمانے نے ایسا فرد خرید دیکھا نہیں ان سے زیادہ صفاء باطن رکھنے والا اور ان سے زیادہ فاسد اور صحیح قائل رکھنے والا دنیا نے دیکھا نہیں اور یہ اللہ عزو و جل نے ابتدائے صدیوں سے لے کر آج تک چودہ سو برس تک امام ابنیفر امت اللہ کے نام نامی کو اس پتر کیوں بلند فرمایا اس کی وجہ یزید ابن حارون جو امام کبیر اور محد سے کبیر تھے وہ بیان فرماتے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ ایک فتوہ دینے کے قابل کب بن جاتا ہے تو فرمایا جب وہ امام اب حیفہ جیسا بن جائے آپ بھی ایسی بات کہتے ہو فرمایا کہ میں تو اس سے بھی آگے کی کہتا ہوں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی بھی آلیں کو فقی اور متور رہ فقہ کا حامل اور غراء کا حامل دیکھا نہیں جو اپنے عامل میں اس قدر غراء اور پریدگاری اور تقوی بردتا ہو کیونکہ میں نے خود ان کو دیکھا گئے ایک دفعے دروازی کے سامنے دھوپ میں کھڑے ہیں میں نے قرض ہیں تو چونکہ اس گھر کا مالک میرا مقروض ہے اس لیے میں اس کے گھر کے سائے میں نہیں بیٹھتا کہ 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 جو میں نے اسے قرض دیا ہے اس کا اسے انتفا شمار نہ ہو جائے تو اس درجے کوئی سوچ سکتا ہے یزید بن حارون نے وہ شخص سے فرمایا کہ بجلاؤ کہ اس کے بڑے درجے کا پریزگار صاحب ورہ تم نے کبھی سنا اور دیکھا ہے امام بخاری عبت اللہ کے شیخ ہیں اور کبار شیخ میں سے ہیں ابو عاصم وہ امام صاحب کے متعلق فرما کرتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ سبب امام صاحب ہے اس لئے امام صاحب کے متعلق میں یہ کلمات استعمال کیے کہ صدیق کے برابر عمال خدا کی بارگاہ میں ان کے پہنچتے رہتے ہیں حافظ امید حجر تحضیب تحضید میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کی ہے بڑے بڑے محدثین عطا عاصم علقم حمد حکم سلمہ ابو جعفر زیاد عقیہ ابو صفیان یحیہ حشام سب سے حدیث پڑی ہے اور روایت کی ہے وہ خود امام صاحب سے روایت کرنے والے بڑے بڑے محدثین کی جماعت کی جماعت پھر نام گنوائے حافظ ابن حضر رحمت اللہ علیہ نے حمد اور ابراہیم حمزہ زفر قاضی ابو یوسف ابو یحیہ عیسی وقیع یزید عصد خارجہ عبد المجید علی محمد عبد الرزاق ایک لمبی فہرس گنوائے انہوں نے اس سے بھی آگے بہت سارے حسمان انہوں نے ذکر کیا ہے اسی لئے امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کے مطالق عبداللہ ابن مبارک نے آپ کی وفاق مستقل قصائد کرے آپ کی تعریف میں مستقل رقب لساں اشار بناتے چلے گئے زان البلاد فرمادے کہ میں نے امام ابو انیفر رحمت اللہ علیہ جیسا کوئی فقی نہیں دیکھا اور یہ جو امام مالک رحمت اللہ علیہ پر افتاد آئی آپ کو جیل جانا پڑا آپ کو گشت کرایا گیا آپ کو کوڑے مارے گئے سزائیں دی گئی اور وہ اس میں ثابت قدم رہے اور حق کا اعلان کرتے ہی رہے اسے کی نقل اتاری حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے تو یہ سب کے سب اس حق گوئی میں کسی لومت العائم کی پرواہ کیے بغیر حق کے اعلان کرنے میں یہ سب کے سب امام ابوہی فرحمت اللہ علیہ کے مقلل ہے کہ ان کے سامنے ان سے پہلے امام ابوہی فرحمت اللہ ان تمام مراحل سے گزر چکے تھے اور جو مسلح امام ابوہی فرحمت اللہ کا تھا وہی سب نے اپنایا جس طرح امام ابوہی فرحمت اللہ نے اہل بیت کو اپنا امام سمجھا اور ہر وقت ہر زمانے میں شروع سے آخیر تک انہی کے نام کو دہراتے رہے حکام کے سامنے اور اعلی اعلان اپنے آپ کو ان کا ہم نوا بتاتے رہے تو اسی کو ان سلاس نے امام مالک رحمت اللہ نے امام شافی رحمت اللہ نے امام احمد رحمت اللہ نے اپنایا اللہ تعالی حضرت امام کی قدر کی توفیق اطاف فرمائے اور جس طرح حضرت امام آزم رحمت اللہ نے ماہ مبارک کو وصول فرمایا کہ ہر وقت قرآن ہی قرآن کہ رمضان مبارک میں تمام جیز موقف اور عبارت ہی عبارت قرآن ہی قرآن اس کی حلاوت اللہ عز و جل ہمیں اطاف فرمائے کمر ہمت اس پر کسنے بھی ہمیں قوت اور توفیق اطاف فرمائے اے خیر مبعوث الى خیر عالم اے خیر مطلوب الى خیر عالم واکرم موجود لحو وآدم ویا خیر منسوب الى خیر معشری ویا خیر فرع من ذوابت هاشم ویا خیر من صلى وصام لربه ولم يخش للرحمن لومت العائم وجاهد في الكفار حق جهاده بطعن وضرب بالسیوف الصوارم وانت الذي ترجع شفاعة عنده ومثلك من يرجع لذفع العظائم دوستميرا اور مجیسوں کا سب کا حال بڑا مایوس کون ہے وہی ہے یہ خیدر کہ خیدر از آب حیوان تشنا میں آرد سکندر رہا کہ سکندر کو خیدر لے گئے آب حیات کے چشمے پر مگر اس نے پانی نہیں دیا تو اپنے موت پر مر گیا پی لیتا تو خیدر کی طرح سے اسے بھی قیامت تک کے لئے دوام ملتا تو ہمیں پتا ہے کہ ہماری یہ ہستی اور ہمارا وجود یہ ہماری سرافہ موت ہی موت ہے کہ ہم جس طرح مردار لاشے پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتے اسی طرح ہم اپنے اس وجود سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہمیں پتا ہے کہ مالک خود فرماتا ہے اذکرونی اذکر کو کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرے حبیب کو یاد کرو گے سلام کرو گے تو ان کی طرف سے تمہیں جو سلامتی کا جواب ملے گا وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی سلامتی کی گیرنٹی ہے لیکن ہم ہیں کہ ان دونوں سے غافل مالک سے بھی غافل اس کے حبیب سے بھی غافل ہر وقت زبان دوسرے واہی تباہی میں چلتی رہیں نہیں چلیں گی تو خدا کے ذکر میں نہیں چلیں گی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور شریف میں تو ہم آب حیار کے چشمیں کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں کسی وقت لب ہم نے کھولا سبحان اللہ کہا اور مالک نے ہمارے لئے جنت میں ایک درخ لگا دیا اسی طرح ہم نے جیسے ہم سمجھتے کہ ہم زندہ ہیں لیکن جان جس سے ہم زندہ ہیں وہ کدھر ہے پتا ہے کسی وہ بتانے تو بلکل یہی حال ہمارا کہ ہم ہر آن ہر گڑی اپنے مالک کے ساتھ ہیں اللہ عزو علیہ فرماتے ہوا مارکم کہ وہ مالک تو تمہارے ساتھ ہی ہے لیکن ہم اس کے رفاقت سے بھی بے خبر کبھی ذہن جاتا ہی نہیں کہ مالک ہمارے ساتھ ہر وقت ہے جس طرح ہم اپنی جان کو یعن دے کہ میری جان کدھر ہے جس میں زندہ ہوں تو بالکل ہوبا اسی طرح ہم اپنے مالک کی معیت کو رفاقت کو جس نے کہا کہ میں تمہاری رگ جان سے بھی تمہارے نزدیک ہوں اس کی قربت کو بھی نہیں جانتے من رفیق خضرم وزع بخیان بخبر من رفیق خضرم وزع بخیان بخبر زندہ از جانم ولی از دیدن جان بخبر اللہ ہماری اس بے خبری کو با خبری سے بدل دے ہماری غفلت کو ختم فرما دے مالک کو یاد کرنے کی ہمیں توفیق دے قوت دے حمد دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ پر درود ہمارے لئے آسان فرما دے ہم تو بہت خوش ترمی میں ہیں اپنے بارے میں کہ الحمدللہ ہم تو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں رہے ہم کجھ بھی نہیں کرتے پتہ ہے مجھے اپنی نماز کے بارے میں کہ نماز میں اگر میرا ذہن ایک سیکنڈ کے لئے کسی کی طرف نہیں آتا تو وہ معبود اور مذجود جس کے لئے میں نماز پڑھ رہا ہوں کیونکہ دل دماغ ہر وقت گونتا رہتا ہبلیس ہمارے ساتھ گین کی طرح کھیلتا رہتا ہے جب تک ہم اپنی غفلت کو دور نہیں کریں گے وہاں تک ہماری خوش بہمی ہمارے نماز روزہ زکاة یہ کچھ بھی نہیں لاشے ہے اس لئے کہتا ہے تا اقدیل جا پاک و مجرد نشوی در ہستی خود تمام بے خود نشوی کہ ہم تو اپنے اسی ظاہری جسم کی خدمت میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں جب ہمارا ہاتھ چل جاتا کریں اور میں نے جس آرز کیا بار آگے شیخ قدیس نماز ہم نے دیکھی وہاں دفتر کی مسجد کے سین نماز پڑھتے تھے تو پوری گوری گوری آپ کی گردن مبارک وہ ڈھکی ہوئی ہوتی تھی وہاں کی مکھیوں سے بڑی بڑی مکھی لیکن مجال ہے کہ حضرت پلک بھی جبک رہے ہوں راب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے سامنے ہمارے آمال روز پیش ہوتے ہیں روز فرشتہ اوپر لے کر جاتا ہے راب صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے اس آمال نامے سے کتنی تقریف محسوس فرماتے ہوں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرشتہ جو آپ کا رفیق تھا ایک سفر میں اس کا کس قدر خیال تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنے ہر امتی کے بارے میں اس سے زیادہ خیال اور آپ کی توجہ اور آپ کی نظر شفقت لیکن ہم ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا تھے چونکہ میراج کے قصے میں آپ نے پڑھا کہ جبریل امین ساتھ ساتھ تھے جیسے ہی ایک قدم کے لئے روکے اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام چودر دوست تی مخلص تی این آنمز صحبت چیرات آف تی حضرت شیئر قدس روک ڈاک لکھوا رہے تھے تو کسی گرامی نامے میں لکھوانے کے لئے حضرت ان کا ضرورت پیش آئی اس شیئر کی تو حضرت نے کرمایا کہ فارسی والا کیا اکثر اگر یہ اکثر ہے تو بھائی جان نے اس سے دو تین بیت اوپر سے شروع فرمایا شروع سے چونی گفت سالار بیت الحرام اے حامل وحی برتر خرام چودر دوست مخلص امیاف تی ہنانمز صحبت چیرات آف تی اس کے بعد پھر اس کے اگلا شروع بیت گفت اور اس کے بعد پھر اس سے اگلا اگر یکسر موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم کو فکر ہوا کہ میرا ساتھی کیوں میں ساتھ آگے نہیں آرہا ہے تو انہوں نے حذر پیش کیا کہ یا بڑا تو میرے بال اور پرم سارے چل کر راک ہو جائیں گے تو اسی طرح ہمارا ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کتنے مبارک وہ مرنے والے جن کی وفات کی وقت آپ صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کو استقبال کے لئے دیکھا گیا جیسا کہ شاہ فیصل مرہوم جیسا کہ بھائی جان رحمت اللہ علیہ کتنی مبارک ہستیاں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم قبر میں بھی ساتھ ہوں گے پھر آگے پل سرات پر بھی اللہ کرے کہ جب چل رہے ہوں تو وہاں صلی اللہ علیہ 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 ہمیں ساتھ رکھنا چاہتے لیکن ہم ساتھ رہنا چاہیں تو رکھیں جیسے حضرت شیئر قدی صلو کیا ہم میرے خدام میں لگے مشکات والا سال تھا پہلا دوسرا ہفتہ دستر خان پر حضرت نے ساتھ کھلانے کے لئے بلایا فرما اوبرے کو آجا اب میں جدر خالی جگہ تھی تو اور دور ہٹ رہا تو فرابے میں نے کہا کہ ورے کو آجا دور بھاگتا ہے تو ورے کو اور پرے کو ہم نے سنا ہی نہیں تھا نہ کہیں پڑھا تھا آپ نے بھی نہیں پڑھا ہوگا گئی کسی اردو اخبار آپ پڑھتے ہیں کتابیں پڑھتے ہیں ورے کو اور پڑھے کو حضرت پھر شیئر پڑھتے تھے کہ میں نے اس کو قریب بلایا تو دور بلایا ہٹنے کے لئے تھا تو قریب آ جاتا ہے تو اس طرح جس طرح میں گدو تھا زبان کی نواقفیت کی ورہ سے تو ہم عالم محمدی ایک مستقل عالم ہے اس عالم کو جانے پہچانے بڑھتے تب تو کچھ حاصل کر پائیں تو حضرت کی خدمت میں اپنا سکھ کا اپنا قدم مضبوط کرنے کے لئے بھائی جان نے جب یہ پڑھا تو حضرت نے فرما رہے تو تو حافظ مان ہوتا ہے بلستان مستان کا بھی اس نے روانی کے ساتھ پھر بھائی جان نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے تو اس کے بعد بھی حضرت کے سامنے وہ پڑھتے رہا اور یہ اس عالم کو سمجھنا عالم محمدی کو کتنا آسان امام راضی رہت اللہ نے مثال دیا سرار تنزیل میں سرماتے ہیں کہ روح انسانی خلقی طور پر ضعیف اور کمزور ہے تو تزلیات الہیہ کو کیسے قبول کر سکے کیسے برداشت کر سکے تو فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ایڈاپٹ یا کیا چیز ہوتی ہے کہ جس سے وہ بجلی کا جو زیادہ پاور ہے کہ دوسرے ملک میں آپ جاتے ہیں تو یہاں سے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ وہاں آپ کا فون رکھتے ہیں جل نہ جائے تو اس کے لئے فرماتے ہیں کہ آسان ہے تزلیات الہیہ تو مسلسل آ رہی ہے لیکن ہم اپنے قلب پر براہ راست ڈائر نہیں لے سکتے تو وہ جل کر راک ہو جائیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح دوب آ رہی ہو تو آپ کے گھر میں اگر کوئی میرر ہو شیشہ ہو شوائیں جب اس پر پڑتی ہیں تو اس میرر کے سامنے جتنا دیوار کا جتنا حصہ ہوتا ہے سارا جگمک ہو جاتا ہے کامیل مکمل وہ اس نہیں وہاں بھی پہنچتی ہے لیکن اس میں تپیش ڈائریکٹ براہ راج دوب میں سلام اور بالخصوص حقہ دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب افر پر تجلیات الہیہ جو جا رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب قلب افر کے سامنے اس دیوار کی طرح سے جو مرر کے سامنے ہے ہم اپنے دل کو رکھ دیں تو وہ تجلیات الہیہ کو ہمارا دل قبول کر سکے گا کتنے طریقوں سے ہمیں ہمارے حقابد مصرم جایا اور اسی لئے حدیث پاک میں میں نے بتایا کہ اسی لئے روایت میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل نے جب آخا افر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مہراج میں بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں جس طرح ہم تشہود کی حالت میں بیٹھتے ہیں حرش الہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں اور خالق کائنات اللہ عز و جل کی مدحسنان فرما رہے ہیں اتحیات اللہ والسلوات والطیبات تو جیسے آپ نے مالک کو یاد فرمایا اور تحیات پیش کی تحیات کہ جسمانی عبادت قولی عبادت فعلی عبادت مالی عبادت یہ مالک تیرے ہی لیے ہیں تو وہاں سے فوراً جواب ملا فَذْكُرُونِ يَذْكُرْكُمْ اللہ عز و جل فرمایا السلام علیک ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو تین کلمات کے مقابل میں تین کلمات کہ سلام بھی رحمت بھی برکات بھی جس طرح تحیات والسلوات والطیبات تین کے مقابلے میں تین کسی وقت بیان کریں گے جس طرح حضر شیخ قدیس اللہ عنہ اربعون فی اربعین من اربعین الی اربعین معا اربعین بخادی شریف کی شرح میں لامے کے مقدمے میں اور جو جز المسالک کے مقدمے میں حضرت نے اس کو بیان فرمایا کہ یہ پہلی کیا ہے اربعون فی اربعین تو اسی طرح خمس بخمس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ پانچ چیزیں ہوں گی تو پانچ حافتیں آئیں گی جو حضرت شیخ قدیس سے دون ہیں علیہ اعتدال میں یہ حدیث بڑی تفسیر سے بیان فرمائی ہے کاش کہ ہم پڑھیں اور قیامت کے جو فتنے ہیں اس وقت موجودہ ان کی کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے وضاحت کے ساتھ ہمیں خبر دی اسے ہم سمجھ پائیں خمسون بخمسین میں تو جب یہ تجلیت الہیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر آ رہی ہے وہاں سے مزر کے ذریعے جس طرح دوپ سامنے والی دیوار پر لائٹ اس کی دوپ کی جاتی ہے تو اس طرح ہم اپنے دل کو وہاں سامنے کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کے سامنے تو اس کا پھر اسے سا مزا آئے گا کہ دل چاہے گا کہ مراد درتاً بجائے جان تو باشی یا رسول اللہ یہ تصیبت اس میں اس کے روشنی کو کم کر کے میرر کے ذریعے دیوار پر روشنی لی گئی ہے جس میں گرمی بھی کم ہو گئی ہے تو اب تب بہت مزا آ رہا ہے اب تو جی چاہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تو جی چاہتا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نگوی داد ازی من دی گرم تو دی گری کہ جس میرا رہے اور اس میں جان آپ ہوں یا رسول اللہ اسی لیے اس میں کہتا ہے کہ مراد درتاً بجائے جان تو باشی کہ میری جان کے بجائے یا رسول اللہ آپ ہوتے زیجان خوشتر جان بھی تو کیا ہوتی ہے اس کی ایسی تیسی جان کی اس کے بجائے یا رسول اللہ آپ ہوتے تو فیلے تست جان اندر تنے من فیدائت سازم اور جان تو باشی پھر ایسا ہو جائے گا کہ آپ کے حکومت ہی میرے ہاتھ پیر کان جو ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں ان سب پر یا رسول اللہ آپ حکمران ہو جائیں گے مجھے بہت مزا رہے گا کہ نہ میرا ہاتھ گناہ کی طرف چلے گا میری نظر گناہ کی طرف اٹھے گی نہ دل کسی کے لئے دھڑکے گا نہ کسی کا خیال اور تصور آئے گا نہ نظر اٹھے گی نہ خدم اٹھیں گے تو میں ان تمام مسیوطوں سے بچ جاؤں گا جو اندر شہر دل سلطان تو باشی یا رسول اللہ میرے اس جسم کی اور تن کی جو مملکت ہے اس مملکت کے سلطان آپ بن جائیں گے تو یا رسول اللہ میری زندگی کتنی مزیدار کتنی آسان ہو جائے گی اللہ عز و جل ایسی حلاوت والی زندگی اور مزیدار زندگی ہم سب کو عطا فرمائے تو جو صوفیاء اکرام کے ان دقائق کو اور باری چیزوں کو نہ سمجھ پائیں ان کے لئے تو کتنا آسان ہے کہ ہم ہر وقت آج کل وہ ما شاء اللہ تصویر بڑی اچھی چلی ہے ہم گوٹی کی طرح پہل لو اور پڑھتے چلے جاؤ اس کو دباتے چلے جاؤ چاہے گین کر یا آنگین ہم پڑھتے ہی رہیں دوری شریف ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو اس میں بھی کوشش تو یہی ہو کہ پوری توجہ آقا عطاق صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہے گے لیکن اگر بے توجہ بھی پڑھے حضر گنگوی قدسی روح سے کسی نے یہی شکوا کیا پوچھایا حضرت والا وہ تصور ٹھیک سے قابو میں نہیں رہتا غلط تصور آ جاتے ہیں ذکر میں بھی زبان پر ذکر ہے اور دل دماغ کہیں اور ہے تو حضرت نے کتنا پیارا جواب دیا کہ یہ زبان جب زکر میں مشہور لہے گی تو دوزق سے اور جہنم سے جہنم کی آگ سے یہ زبان بچ جائے گی تو کیا اللہ عزیز زبان کو کٹ کر بچا کر رکھ لیں گے اور جسم کو ڈال دیں گے نہیں زبان جیسے بچ جائے گی تو سرا جسم بچ جائے گا کتنا پیارا جواب پانچوں نمازوں کے بعد میں یہ دلود تاک پڑھا کرتا تھا اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیه وصلی علی محمد بعدد من لم يصلی علیه وصلی علی محمد كما تحب وترضى ان يصلی علیه وصلی علی محمد كما امرتنا بالصلاة علیه وصلی علی محمد كما ينبغي الصلاة علیه وآخر دعوانا الحمدللہ ربیلہ